ہیلو دوستو میں ہوں سورج اور آپ سب ہی سن رہے ہیں سورج کی ایک کہانیاں آسا کرتوں کی آپ سب ہی بہت اچھی ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے پھر سے لے کر آ گیا ہوں ایک اور نئی کہانی اور یہ کہانی سچ مچ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی آخر یہ ڈاغ اور ڈاغہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن جو پہاڑی لوگ ہیں انہیں اس کے بارے میں جرور پتا ہوگا دوستو ایسے ہی یونک ٹاپک پر ہورڈ سٹوریز سننے کے لیے آپ میرے چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ اگر آپ لوگ سپورٹ کرو گے تو میں بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی بہترین کہانیاں لانے کی پوری کوسس کروں گا اور مجھے موٹیویسن ملے گا کہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہو تو مجھے بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی بہترین کہانیاں لانی ہوگی تو آئیے زیادہ سمیں برباد نہ کرتے ہوئے سنتے ہیں آج کی یہ خوفناک کہانی دوستو یہ کہانی سملا کے چھوٹے سے گاؤں کوٹ کھائی کی ہے کئی سالوں کے بعد سورج اپنے دادا جی سے ملنے کوٹ کھائی میں گیا دراصل سورج نئی دلی میں رہ کر اپنی پڑھائی پوری کر رہا تھا اور ساتھ میں اس کے گھر والے بھی دلی میں رہتے تھے اور اسی سال اس کا گریجیویشن کمپلیٹ ہوا تو اس کو اپنے گاؤں میں گھومنے کا بہت ہی من ہو رہا تھا رات کی ٹرین سے وہ سملا کی اور نکل پڑا جب وہ ٹرین میں بیٹھا تو اسے بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کیونکہ بہت سالوں کے بعد وہ اپنے دادا اور دادی سے ملنے جا رہا تھا یہ سب سوچتے ہوئے اسے کب نید آ گئی اسے پتا ہی نہیں چلا اور جب اس کی آنکھ کھولی تو دوسرے دن وہ سملا کے سٹیشن پر تھا سملا اتر کر اس نے کوٹ کھائی کے لیے بس پکڑی اور کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اپنے گاؤں یعنی کی کوٹ کھائی پہنچ چکا تھا جب وہ بس سے اترا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دادا جی اسے لینے بس سٹاپ پر کھڑے ہیں وہ اپنے دادا جی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور وہ ان کے گلے لگ گیا دوستو سملا کا موسم تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کتنا تھنڈا رہتا ہے اور اس وقت یعنی کی تھنڈ کے موسم میں وہاں تو اور بھی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے تو اس نے کہا ارے دادا جی یہاں تو بہت ہی زیادہ تھنڈ ہے تو سورج کے دادا جی نے کہا ارے بیٹا یہاں تو اسی طرح ہی موسم رہتا ہے چلو جلدی سے گھر چلتے ہم لوگ اس کے بعد وہ اپنے دادا جی کے ساتھ گھر کی اور نکل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اپنے دادا اور دادی کے گھر میں تھا سورج نے پہلی بار پہاڑوں کا ایسا نظارہ دیکھا تھا کہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہ جائے سملا میں لوگوں کے گھر پہاڑوں پر ہوتے ہیں تو سورج کے دادا جی کا گھر پہاڑوں کے بیچ میں یعنی کی کچھ لوگوں کے گھر نیچے تھے اور کچھ لوگوں کے گھر پہاڑوں کے اوپر یعنی کی سب سے اوپر تھے اس کے بعد سورج سبھی گھر والوں سے ملتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے پھر سب نے ساتھ میں کھانا کھایا اور سام کے وقت سبھی آگ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں سورج نے پہلی بار پہاڑوں کا ایسا نظارہ دیکھا تھا تو اسے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو سورج نے اپنے دادا جی سے کہا دادا جی میں نے سنا ہے کہ سملا میں بہت سارے بھوت پریت رہتے ہیں تو اس کے دادا جی نے کہا ہاں بیٹا یہاں تو ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو کی بھوت پریت سے بھی خطرناک ہے تو سورج نے کہا دادا جی ویسے تو میں نے یوٹیوب پر بہت ساری بھوت پریت کی کہانیاں سنی ہیں لیکن آج میں آپ سے کہانی سننا چاہتا ہوں تو دادا جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو تم نے پورے یوٹیوب پر کبھی بھی نہیں سنی ہوگی تو یہ کہانی آج سے کئی سال پہلے کی ہے اس وقت میں تمہاری عمر کا تھا تو ہمارے گاؤں میں ایک چروہا تھا جو کی بھیڑ بکریوں کو چرہتا تھا اس کا نام چیتن تھا وہ بہت ہی مہنتی آدمی تھا اس کی نئی نئی سادھی ہوئی تھی دراصل وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ دونوں سادھی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے گھر والے نہیں مانے تو ان لوگوں نے گھر سے بھاگ کر سادھی کر لی لڑکی کو بھی اس کے ساتھ بھاگنا پڑا کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بن گئی تھی ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی پیار کرتے تھے وہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں ہی بھیڑ بکری یہ سب چرانے جاتے تھے اس وقت ان پہاڑوں پر اور بھی زیادہ گھانا جنگل ہوا کرتا تھا اسی طرح کئی مہینے بیٹ گئے اور جب اس کی بیوی کو بچہ ہوا تو کچھ دنوں تک وہ بکری چرانے نہیں گیا قریب ایک ہفتے کے بعد جب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بکری چرانے جا رہا ہوں تو اس کی بیوی نے کہا نہیں نہیں میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ تو چیتن نے کہا ارے ابھی ہمارا بچہ ایک ہفتے کا ہے اور اس حالت میں میں تمہیں نہیں لے جا سکتا اس لئے تم آرام کرو پھر وہ چروہا بکری چرانے اپنے گھر سے نکل گیا جہاں وہ بکری چرانے جاتا تھا وہاں کافی گھنہ جنگل تھا بکری چراتے چراتے اسے سام ہو گئی تھی اور جب وہ واپس گھر کی اور نکلنے لگا تب ہی اس نے دیکھا کہ اس کی دو بکرییاں کم ہیں اب چیتن ان کو ڈھونڈنے لگا کیونکہ وہ ان بکریوں کو بچوں کی طرح مانتا تھا کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ نہیں ملے اور رات بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی تو وہ ایک پیڑ کے نیچے آگ جلا کر بیٹھ گیا اور آس پاس کافی کوہرہ بھی ہونے لگا تھا جب اسے ٹھنڈ لگنے لگی تو اس نے کچھ لکڑیاں اکھٹا کری اور آگ جلا لی لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو کافی بھوک لگنے لگی تب ہی اس نے دیکھا کہ جھاڑی کے پاس ایک سہی تھا یعنی کی ایسا جانور جس کی پیٹھ پر بہت سارے لمبے لمبے کاٹے ہوتے ہیں جب اس چروہے نے اس کو دیکھا تو کسی طرح اس کو پکڑ کر آگ میں پکا کر کھانے لگا اس نے اس کا آدھا کچھا ماس پیڑ کے اوپر ٹانگ دیا اور اس نے اس کا آدھا حصہ پکا کر کھا لیا اسے پتا تھا کہ اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہوگی لیکن وہ بھی کیا کرے کیونکہ اس کا گھر کافی دور تھا اور اندھیرہ بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا ساتھ ہی جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ لے کر اس کے پاس چلی آ رہی ہے جب اس نے دھیان سے دیکھا تو وہ اس کی بیوی تھی جس نے اپنا بچہ ہاتھ میں لیا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی چرواہے نے کہا ارے تم یہاں اتنی راک کو یہاں کیا کر رہی ہو تو اس کی بیوی نے کہا مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی اس لئے میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک چلی آئی پہلے تو اس چرواہے کو تھوڑا عجیب لگا پھر اس نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اس حالت میں میں تمہیں باہر نہیں لے جا سکتا پھر بھی تم یہاں چلی آئی تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی نا بس اس لئے چلی آئی پھر وہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر آگ سیکھنے لگتے ہیں کہ تب ہی ان دونوں کو بھوک لگتی ہے پھر چرواہاں اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے تو وہ کہتی ہے ہاں مجھے بہت جورو کی بھوک لگی ہے پھر اس نے تھوڑا سا بھونا ہوا سیہی اس کو کھانے کو دیا اور دونوں اسی پیڑ کے نیچے سو گئے تب ہی تھوڑی دیر کے بعد اس چرواہے کو کچھ آواد سنائی دی اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس سیہی کے ماس کا کھون اپنی لمبی جیب سے چاٹ رہی تھی جب اس نے دھیان سے دیکھا تو وہ اس کی بیوی نہیں تھی ڈر کے مارے اپنے بچے کو اٹھا کے وہ بھاگنے لگا تب ہی اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ نہیں بلکہ ایک کنکال ہے اب وہ پوری طرح سے ڈر گیا تھا تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ کوئی سادھارن عورت نہیں بلکہ ایک ڈاغ ہے تب ہی سورج نے اپنے دادا جی کو بیچ میں روکتے ہوئے کہا دادا جی یہ ڈاغ کیا ہوتی ہے تو اس کے دادا جی نے کہا بیٹا ہمارے گاؤں میں ڈاغ اور ڈاغہ آج بھی بھٹکتے ہیں اور یہ ایک ایسے انسان ہوتے ہیں جو ماں کالی کی پوجہ کر کے بہت ساری سکتیاں پرابت کرتے ہیں عام بھاسا میں اسے ڈائن یا پھر پریت بھی کہتے ہیں جو یہ سکتیاں پرابت کرتی ہیں ان مہلاؤں کو ڈاغ کہتے ہیں اور پوروسوں کو ڈاغہ کہتے ہیں تو سورج کہتا ہے دادا جی کیا یہ لوگ برے ہوتے ہیں تو اس کے دادا جی نے کہا نہیں بیٹا یہ برے اور اچھے دونوں ہوتے ہیں لیکن ان کی سکتیاں تب ہی بڑھتی ہیں جب یہ برے کام کرتے ہیں یہ سدھی پرابت کرنے کے لیے انہیں تین لوگوں کی بلی دینی ہوتی ہے جو کہ ان کا بہت پریہ ہوتا ہے یعنی کی یا تو وہ اپنے پتی پتنی یا بچوں کی بلی دیتے ہیں اس کے بعد انہیں یہ سدھی پرابت ہو جاتی ہے ساتھ ہی ان کی نظر بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے اگر جسے یہ بری نظر سے دیکھ لیں تو اس کا پورا جیون خراب ہو جاتا ہے اور ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ یہ ہر سمئے اپنی جیب کو باہر نکالتی رہتی ہیں ان کی جیب جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے ان کی سکتیاں بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ بھوت بھویس سب کچھ دیکھ سکتی ہیں ساتھ ہی یہ لوگوں کو وردان دیتی ہیں اور یہ لوگ جسے وردان دیتی ہیں تو اس کے جیون میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی جیسے یکشنی لوگوں کو دھنوان کر دیتی ہے لیکن وہ ان کے سامنے کچھ سرتیں رکھتی ہیں ٹھیک اسی طرح یہ ڈاگ اور ڈاگہ بھی وردان دینے سے پہلے کچھ سرت رکھتے ہیں یہ ڈاگ اور ڈاگہ ہم ہی لوگوں کے بیچ عام انسان کی طرح رہتے ہیں ساتھ ہی جب کسی کی مرتی ہو جاتی ہے تو وہ اس مردے کے سریر پر بیٹھ کر اس کا دل کھاتی ہیں اور ایسا کرتے وقت وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتی ہمارے گاؤں میں کئی لوگوں نے ایسا دیکھا ہے کہ جب ہم کسی مردے کو سمسان لے کر جاتے ہیں تو جلانے سے پہلے اس کے سریر میں خلچل ہوتی ہے اور لوگوں کو صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ اس مردے کے موہ سے کھون نکل لے لگتا ہے تو گاؤں والے سمجھ جاتے ہیں کہ جرور ڈاگ یا ڈاگہ نے اس کے بھی سریر سے دل نکال کر کھا لیا ہے جب وہ چرورہ بھاگنے لگا تب ہی اس ڈاگ نے اس کو روکا اور کہا سنو میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور میں تم کو وردان بھی دوں گی لیکن بس ایک سرت یہ ہے کہ تم میرے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤگے اور جس دن تم نے میرے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو اسی دن میں تمہاری جان لے لوں گی اتنا سنتے ہی وہ چرورہ رک جاتا ہے اور پھر وہ ڈاگ کہتی ہے آج کے بعد تیرے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور تیرے پاس بہت سارا دھن بھی ہوگا اس کے بعد وہ ڈاگ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد صبح بھی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں سات بڑے بڑے سونے کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں جس میں بہت سارے سونے کے سکھے چاندی ہیرے موٹی رکھے ہوئے تھے اب اس کا پورا جیون بہت ہی اچھے سے گزر رہا تھا لیکن جب بھی اس کی بیوی اس کے بارے میں پوچھتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتا اسی طرح کرتے کرتے ہمارے گاؤں کا سب سے امیر انسان بن گیا تھا وہ لیکن ایک دن اس نے اپنی بیوی کو سب بتا دیا کیونکہ اس کی بیوی کافی جد کر رہی تھی اس چرواہے کو پتا چل چکا تھا کہ اب وہ ڈاگ اسے نہیں چھوڑے گی اور ٹھیک اسی رات جب وہ سو رہا تھا تو اس ڈاگ نے اپنی لمبی جیب اس چرواہے کے موں میں ڈال کر اس کی پوری اتڑیوں کو باہر نکالا اور اس کے دل کو نکال کر کھا گئی جب دوسرے دن اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ چرواہہ اپنے پستر پر بہتی بوری حالت میں ملا تب سے لے کر آج تک ہمارے گاؤں میں ڈاگ اور ڈاگہ کی بہت ساری سچی گھٹنائیں آج بھی پرچھلی تھے ایک بات اور کہ ڈاگہ جو کی ایک پوروس ہوتا ہے وہ ڈاگ سے بھی زیادہ سکتی سالی ہوتا ہے دوستو یہ کہانی یہی پر سماپت ہوتی ہے لیکن میں آپ کے لیے ڈاگ اور ڈاگہ کی بہت ساری خوفناک کہانیاں لے کر آؤں گا کیونکہ اس وقت میری طبیعت تھوڑی خراب ہے لیکن یہ بلکل سچی گھٹنا ہے اور سیٹرڈے کو میں آپ لوگوں کے لیے اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری سچی کہانیاں لے کر آؤں گا تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جب میں اور بھی کہانیاں لاؤں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیسن مل سکے تو چلیے ملتے ہیں آپ سے سیٹرڈے کی رات دس بجے تب تک کے لیے گوڈ نائٹ دس بجے موسیقی 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 موسیقی